اسلام علیکم ایریون ہے یہ ایک پروف ہوتا ہے ایک ثبوت ہوتا ہے آپ کی رہائش کا آپ کی ریزیڈنس کا ایک بیسیکلی ایک ڈاکومنٹری پروف ہوتا ہے ڈومیسائل کیوں ضروری ہے ڈومیسائل جو ہمارے دوست اپنا انٹر سے یعنی کہ اپنی کالیج لائف سے فارغ ہوتے اگر یونیورسٹیز میں داخلہ لینا ہوتا ہے وہاں پر ضرورت پڑتی ہے ڈیمانڈ ہوتی یونیورسٹیز کی کہ آپ باقی ڈاکومنٹس کے ساتھ اپنا جو ڈومیسائل ہے وہ بھی جمع کروائیں یا پھر یہ ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھتے چلیں کہ کچھ دو جب گورنمنٹ جابز میں اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ڈومیسائل کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ڈومیسائل ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اپنے باقی ڈاکومنٹس کے ساتھ ڈومیسائل بھی ساتھ لگائیں پہلے چیز دیکھتے چلیں کہ ڈومیسائل کی جو فیس ہے وہ کتنی ہے وہ جی دو سو روپیات راؤنڈ بارڈ ٹون ہیڈ روپیز اس کا اپنے جو فیس ہے اس کا بتی سے ایک کا چلان ملتا ہے وہ چلان فیل کرنا ہوتا ہے اس چلان کو آپ نے نیشنل بینک آف پاکستان میں جمع کروانا ہوتا ہے اس کے بعد ایک سٹیم پیپر لینا ہوتا ہے راؤنڈ بارڈ ففٹی روپیز کا سٹیم پیپر ہو اس پہ اپنا آپ کو کسی بھی سٹیم بینڈر یا سٹام فروش اس کے چہری میں آپ اس کے پاس چلے جائیں وہ آپ کو یہ معاملات کر کے دے دے گا جو بھی اس پہ جو ان کے پاس ایک پرفارما ٹائپ ہوا ہو تو اس پہ وہ پرنٹ کر دیتے ہیں تو جو بھی اس پہ وہ اپنا سٹیم پیپر کی جو بھی اپنا بیان حلفی ہوتی ہے وہ اس پہ ٹائپ ہو جاتی ہے اس سٹیم پیپر کو پھر آپ نے یا پھر اگر آپ اس اپنا سٹیم بینڈر کو اسٹام فروش کو کر یہ کام دیتے تو وہ اس کو اوت کمیشنر سے بھی اپنا اٹیسٹ کرواتا ہے ڈومی سائل کے لئے جو آپ کو ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں یا بشک نوٹ کر لیں اس میں آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ چاہیے اگر آپ کے عمر اٹھارہ سال سے کم ہے تو بے فارم آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کی اٹھارہ سال سے زیادہ عمر اور آپ کے اب بھی تک آئی ڈی کارڈ نہیں بنا تو پہلی شرط یہ کہ آپ آئی ڈی کارڈ بنوالے اگر آئی ڈی کارڈ ہے تو اس کی کاپی ساتھ لگانی ہوگی آپ کو آپ نے ساتھ اپنے جو سیکنڈلی جو چیز ہے والد صاحب کی جو آئی ڈی کارڈ کی کاپی وہ لگانی ہوگی اگر آپ کے والد صاحب فوت ہو چکی ہے تو ان کا ڈیت سیٹفیکیٹ ساتھ آپ کو لگانا ہوگا ساتھ ہی ساتھ جو تیسری بڑی مین چیز ہے وہ ہے اپنا گھر کی ریجسٹری یا پھر گھر کے جو آپ کے جو بجلی کے بل ہوتے ہیں وہ ساتھ آپ لگا دے تاکہ آپ کی وہ جو گھر کا ایک پروف ہوتا ہے کہ یہ گھر آپ کے نام ہے اگر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ دوست قرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہوتے تو وہ تب کیا کریں تب تو ان کے بعد ریجسٹری وغیرہ نہیں ہوتی ہوگی اس وقت آپ نے اپنا جو قرائے نامہ ہوتا ہے جو اپنا رنٹ اگریمنٹ ہوتا ہے وہ ساتھ لگا دینا ہے نیکسٹ جو چیز ہے آپ نے ساتھ اپنا جو اپنا میٹرک کی اپنا جو سند ہوتی ہے وہ لگا دیں ایف اے کی سند ہوتی ہے وہ لگا دیں دونوں میں سے جو آپ کے پاس موجود ہے وہ ساتھ آپ لگا دیں اور ساتھ ہی ساتھ تین پکچرز آپ کی پاسپورٹ سائز کی with white background اور blue background ہو جائے کوئی بھی ہو جائے تو تین پکچرز وہ ہونی چاہیے ان سب اپنا ڈاکومنٹس کو آپ جمع کریں ایک پراپر ترتیب میں لگائیں اس کی پراپر لی ایک فائل بنائیں اور یہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بڑے شہروں میں خدمت مرکز بنے ہوتے ہیں وہاں پر اپنی یہ فائل وغیرہ آپ جمع کروا دیتے ہیں اور چھوٹے شہروں میں ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تار لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ اپنا سٹام فروش کے پاس چلے جاتے ہیں وہ اپنا ان کا سارے ڈاکومنٹس وغیرہ ان سے طلب کر لیتا ہے فائل ان کو بنا کے دیتا ہے ایک دو اپنا کسی تحصیل دار وغیرہ سے وہ سائن کروانے ہوتے ہیں وہ کروا کے وہاں پر جو ڈومی سائل والوں کا دفتر بنا ہوتا ہے وہاں پر ان کو بھیج دیتا ہے وہاں پر وہ ان کی اپنا ڈاکومنٹس وغیرہ فائل چیک کر لیتے ہیں اور ساتھ وہاں پر پکچرز لے کے تو آپ کی فائل جمع ہوتا ہے ویڈن فیو ڈیز آپ کو اپنا ڈومی سائل مل جاتے جو چھوٹے شہروں کا اپنا سلسلہ ہوتا ہے تو باقی بڑے شہروں میں خدمت مرکز ہوتا ہے آپ ان کو بھی ویزٹ کر سکتے اگر آپ خود نہیں یہ سارا کام کرنا چاہتے آپ اپنے کسی شٹام فروش کو سٹیپ بینڈر کو بتائیں تو وہ بھی آپ کا یہ سارا سلسلہ آپ کے لیے کر سکتا ہے آپ یہ فائل تیار کر دے گا سٹیپ پیپر جو لینے ہوں گے اور فائل جسنا ترتیب سے لگانی ہے جو کچھ اس پر ٹائپ کروانا ہے اٹیسٹ کروانا ہے سارے کے سارے معاملات وہ سٹیپ بینڈر بھی آپ کے کار سکتا ہے اگر آپ خود یہ نہیں کرنا چاہتے تو مجھے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ دراصل ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اپنا دوستوں کے لیے جو جوبز کے لیے اپلائے کر رہے ہیں یا پھر جو اپنا آگے سے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے رہے ہیں کسی بھی قسم کی اگر آپ کو کوئی معلومات یا لیگلی طور پر کوئی ایڈوائز چاہیے ہو یہ میرا دیا گیا نمبر ہے اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں وارس ایپ پر بھی یہ یہی میرا نمبر آویلیبل ہے مجھے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ